اسلام علیکم میں نے بات کرنی ہے آج ایم ٹی جی کے بارے میں ہمارے ملک میں ایک وباہ پھیلی ہوئی ہے جس کا نام ہے سوشل میڈیا جہاں پر لوگ نہ کسی کی سنتے ہیں نہ اس بات پر ریسرچ کی جاتی ہے اور نہ اس بات کو خود سے دیکھا جاتا ہے کہ آئے یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط کچھ دنوں پہلے تارک جمیل صاحب نے ایک برینڈ لانچ کیا جس کا نام تھا ایم ٹی جی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو برینڈ کو لانچ کیا مولانا تارک جمیل اب میں مولانا تارک جمیل صاحب کو بچپن سے ان کی باتیں سنتا آ رہا ہوں جس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے میں اس مکتبہ فکر کو نہیں مانتا مطلب میں اس دوسرے مکتبہ فکر کو مانتا ہوں لیکن میں ہمیشہ سے ان کی عزت کرتا رہا ہوں وہ پاکستان کے ایک بڑے سکولرز پاکستان کے بڑے اچھے سپیکرز مذہبی سپیکرز کے بارے میں لسٹ میں اگر نام لیا جائے تو شاید ان کا نام اس لسٹ میں فہلے نمبر پہ ہو کچھ اصلا پہلے انہوں نے عمران خان کے بارے میں بیان دیا کہ حاکم ایسا ہوتا ہے اس کی پیاروی کرنی چاہیے یا جو بھی انہوں نے بیان دیا اس کے بعد ہمارے سوشل میڈیا پہ طفانے بتمیزی شروع ہو گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بیان میڈیا کے بارے میں دیا اس کے بعد بھی دوبارہ وہی ریکشن آیا اب انہوں نے ایک برینڈ لانچ کیا اور اس برینڈ کو لانچ کرنے سے پہلے انہوں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی اپنی کہ میں اس برینڈ کو کیوں لانچ کر رہا ہوں اور اس برینڈ کو میرا بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس برینڈ سے جو میری انکم ہوں گی اس پیسے کا میں کیا کروں گا ہم ہماری جتنی سوچ ہوتی ہے ہم اس سابسی بات کرتے ہیں ابھی برینڈ کو لانچ ہوئے ایک دو دن ہوئے ہیں اور پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک بات چلنا شروع ہوگی کہ پانچ سو روپے کا وہ ناڑا بیچ رہے ہیں یا دو ہزار روپے کی وہ بنیان بیچ رہے ہیں تو آج ان لوگوں نے اپنی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ایک پریس ریلیز دی کہ ہم لوگ نہ ناڑوں میں ڈیل کرتے ہیں نہ ہم بنیان میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ اپنی صرف سوچ کا اندازہ لگا لیں کہ بہت پڑے لکھے لوگ بھی فیس بک پہ اس بات کو شیئر کر رہے ہیں کہ وہ پانچ سو روپے کا ناڑا بیچ رہے ہیں تو یہ سب آج جس بندے کو اتنے بڑے بندے کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے اپنے کام کی آج سے پہلے یہ ٹرینڈ کیوں نہیں چلے کہ وہ چیز اتنے کی بیچ رہے ہیں اور وہ چیز اتنے کی بیچ رہے ہیں کیوں ایک اچھا بندہ جس نے ایک اچھا سٹیپ لی ہے اگر فرض کریں وہ ایک انجیو نہیں چلا رہا ہے یا کوئی اس کا مقصد صرف پیسے کمانا ہی ہے تو پھر بھی وہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہوگا جو بہت سارے ایسے غلط کام کر رہے ہیں بزنس کے نام پر تو ہم کیوں نہ ان لوگوں کو پرموٹ کریں جو ہمارے ملک کا ایک اچھا فیس لوگوں کو دکھا رہے ہیں تارک جمیل صاحب کا برینڈ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مذہب اس طرح کا نہیں ہے ہمارے مذہب میں کاروبار کرنا ہوتا ہے ہمارے مذہب میں صرف مولوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ جئے اور ممبر میں بیٹھ جئے اور باتیں کرنا شروع کر دیں ہمارا مولوی پڑا لکھا بھی ہے ہمارا مولوی کاروبار بھی کر سکتا ہے اور ہمارا مولوی بہتر کاروبار کر سکتا ہے اس لئے پلیز کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ آپ کے ملک میں کوئی بہتری آ رہی ہے اگر وہ مٹی جئے شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنے لوگوں کے لئے روزگار پیدا کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے لئے نئی اپرچونٹیز بنا رہے ہیں کتنے لوگوں کے لئے وہ موٹیویشن بن رہے ہیں کہ مدریسے کا پڑھنے والا بچہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کا امام لگ جے گا یا کسی مدریسے پڑھانا شروع کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل کو کاروبار بھی کر سکتا ہے اور ہم لوگوں سے آپ ان لوگوں کو کم از کم اگر انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لی ہے ایک بنیاد رکھی ہے کاروبار کے چلے اچھی بات ہے کوئی بندہ کاروبار کر رہے ہیں جے ڈاٹ نے کاروبار سٹارٹ کیا ان کے بارے میں کوئی کسی نے بات نہیں کی لیکن تارک جمیل صاحب بات کر کام شروع کر رہے ہیں تو سب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لبرلز کو تکلیف ہو رہی ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہماری جہالت ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی کوئی ہے کہ نہیں بس وہ پانی جی سائٹ و بائی جا رہے ہیں آپ بھی اس کے ساتھ بہہ رہے ہیں بس بیتی گنگا میں ہم نے بھی ہاتھ دھونے ہی دھونے ہی ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر تو کارلی فر گوٹ سیکھ یہ پلیز اس چیز کو چھوڑ دیں اگر کوئی بندہ آپ کے ملک میں اچھا کام کر رہا ہے کوئی نئی انڈسٹری لگا رہا ہے تو پلیز اس کو لگانے دیں اس کو پرموڈ کریں کوئی بندہ اگر پیسے کمانے کی باہت گا رہا ہے تو پلیز اس کو پرموڈ کریں اس کی دلہ ظاہری مت کریں اگر کوئی آپ کے لئے سولیند پیدا کر رہا ہے کوئی آپ کے لئے جاب اپرچونٹیز پیدا کر رہا ہے اگر تارک جمیل صاحب نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو اس کے اندر انہیں اپنے سارے گھر کے بندے نہیں لگانے اپنا بائی بیٹا نہیں لگانا اس کے اندر جو ملازم کام کریں گے وہ آپ لوگ ہیں اور ہم لوگ ہیں کوئی باہر سے بندہ نہیں آ جانا یا وہ کوئی اور بندے نہیں ہونے ہم لوگوں نہیں کام کرنا اس کے اندر تو کرنڈی اس کو پلیز سٹاپ کریں وہ ایک اچھے بندے ہے ایک اچھے مذہبی سکولر ہے پلیز اس طرح ان کو جو عجیب قسم کی میمز بنا کے آپ ڈالنے ہیں سوشل میڈیا پر اس کو پلیز روکیں تینکیو سو مچ